تری اے گور ویچار نان بیری سچی تری اے گور ویچار ستنام وحی گرو سہیب جی گوڑی گواری ری مہلا چوتھا کرسانی کرسان کرے لوچہ جی یو لائے حال جوتہ ادھم کرے میرا پت تھی کھائے تیوں ہر جن ہر ہر جپ کرے ہر انتشڑائے میں مورک کی گت کی جائے میلے رام گر ست گر سیوا ہر لائے ہم کا رہاو لائے تُرے شودہ گری شودہ گرتاوائے تن کٹائے آسا کرے موہ مہیا مہو بھیدہوائے تیوں ہر جن ہر ہر بولتا ہر بول سکھ پاوائے بک سنچے ہٹ وانیاں بے ہارٹ کمائے موہ چوٹ پسارا چوٹ کا چوٹے لپٹائے تیوں ہر جن ہر تن سنچے ہر کرچ لائے جائے اے مائیا موہ کٹمب ہے پائے دو جائے پاس گرمتی سو جن ترے جو دسن داس جن نانک نامتے آئے گرمک پرگاس گرمتی سو جن ترے جو دسن داس جن نانک نامتے آئے گرمک پرگاس واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح ایک ہو امکار شتنام کرتا پرک نربھو نربیر کالمورت اجونی سہ بھنگ گر پرساد نہیں جان جائی کشورو پرے خن کہاں باس تانکو پھرے کون پے خن کہاں نامتاں کو کہاں کہ کہاوے کہاں میں مکھاناں کہے مو نایاوے مو کچرے شاشتر کھٹ پنگ گرن چڑ جائے اند لخے بدھرو سنے جو کال کرپا کرائے اند لخے بدھرو سنے جو کال کرپا کرائے پرم سنمان آور صحبِ کمال بارگہِ انائت کے مالک کل جگی جیووں کے ادھار کرتا صحبِ صحابہ جوت روپ ہر آپ مہمانِ مالک حاضر ناظر ستگرو کل کی تیرہ تن تن گرو پتا شری گرو دیو گرو گرن شاہب جی دے مہان قدمانچ برازمان گرو پیاری ساتھ سنگت گرو دیو جی دی مہان انائت دا صدقہ سڑے سارے آن دے سرتے مہرامت میں ہی رکھے ہاتھ دا صدقہ جیون دا آج دا دن بھی پراپت ہویا اور اس نوے دن دی جو نوے جنم سمان ہے شام عجیز النواز غنیم الخراز پاتشاہ جی دے مبارک قدماندی خاک دے نام کرنا نصیب ہویا چل رہے لڑی واق گرو واق دا پاتھ آپ نے سرون کیتا ہے کچھ سما ہور گرو ویچار رہی نہ امرت میں بولان دی ویچار رہی من گرو چرنا نل جڑ سکے کاغرتہ ادو تے انند دی دات چوڑیچ پیسکے اس لئی دعا ہتھانو حردے دے سمڑے جوڑ دیاں نیتر بند کر کے ایسا گہرائی تو محسوس کریے کے سڑا سیس گرو نانک دیو جی دے چرن کملانتے ٹکیا ہے تے شاہب جیاں نے مہر پریا ہاتھ سڑے سرتے رکھے آیا گرو دیو جی دے شبد روپی قدمانوں گل وکڑی کر دیاں چرن چوم دیاں گرو کی مبارک فتح رہی سانج بنائیے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح اجدے نا مہا بولان دوارا صاحب شہابہ محمد مالک ست گرو نمرتا دے مہان شاگر دیا دے مہان شاگر گرو رامداز پاتشاہ جی فرمان کر دینے میں مورخ کی گت کی جائے میرے رام گرو سدگر سیوہ لائے ہر سیوہ ہر لائے ہم کام یہ سارے جگت ویچ رمے ہوئے بڑنا دا جو ہوش ویچ نہ ہوئے مول روپ ویچ یہ سانسکرٹ دا شبد ہے مورشت تے مورشت دا مطلب ہے جو ہوش ویچ نہیں ہے جو چیتنا ویچ نہیں ہے اچیت پڑے ویچ جا رہے ہیں کیونکہ جدوں کوئی منوخ سچیت ہو جانتا ہے اچیت پڑا اس دا گواچ جانتا ہے اس دے بولان ویچ سنجم آ جانتا ہے وہ بول دیاں ہویاں تیان رکھتا ہے میرے کڑوں کوئی کڑوا بول نہ نکلے دوجہ دے دل سکنی کرنوارا بول میرے رسنا تو نہ نکلے منوخ خیال رکھتا ہے سچیت ہو جانتا ہے ایسے منوخ دے درستی بھی سنکھوچ کر دی ہے درستی بھی سچیت ہندی ہے مزال ہے وہ کسے دا روپ دیکھ کے خودہ ہردہ کام واسنا والا جاوے قدی بھی نہیں جا سکتا اگر سچیت ہے کوئی بڑا خوبصورت استری یا پرش دکھائی پہ ہے پرماتمہ نہ جڑ جائے بھئی ہے پرماتمہ تو بڑایا پگت جڑ جانتے ہیں کوئی خوبصورت درست دکھائی پہ ہے کوئی خوبصورت پشو دکھائی پہ ہے کوئی منوخ دکھائی پہ ہے تے قدرت نوں دیکھ کے کرتے نہ جڑ جانتے ہیں جیسے دور کیوں جائیے گرو نانک دے مہارات کرتا پرخدی مہان خوبصورتی نوں دیکھ دیں آیا اس وچ جڑ جانتے ہیں بلہاری قدرت وصیہ تیرا انتنا جائی لکھیا مورخ منوخ اچھیت پڑے وچ جیوان وارڈا بیوسی وچ جیوان وارڈا منوخ کسی دہ تان دیکھے گا خوشن دہ یتن کرے گا بھئی میں کھو لواں میرے کڑ آ جائے کدھی دیکھنا بھئی میں کدھے مورخ دے نہیں ہیں بھئی میں مورشت دے نہیں ہیں یہ ضرور تھوڑا جائے منوخ نوں دیکھنا چاہیے گا پچھان کی ہوئے گی کسے دوجہ دا کارو بار دیکھ کے من ایرخہ وچ آ جانتا ہے یہ اچیت بندہ ہے مورخ بندہ ہے کسے دا مان سنمان دیکھ کے ہردہ ایرخہ نڑ پردہ ہے ہردہ دوست پڑے نڑ پردہ ہے تو سمجھ لینا بھئی میں بہوش ہے گا تو جیسے بہوش بندے نوں آواز دینی پہن دی ہے کوئی سو گیا ہے اچھیت پڑے چلا گیا ہے لوگ کی آواز دیندے نے آواز نڑ وہ جاگ جاندہ ہے انہوں سمجھ آ جاندی ہے کوئی بندہ گہرے اگہات کر کے بھی اگر مورشتہ وچ پہنچ گیا ہوئے اسنوں بھی آواز دیندے نے نام لے کے وہ جاگرت ہو جاندہ ہے اتھے کی کرنا ہے اپنے من نوں سیانہ بناڑ لی شاہب جی دے بولنے پرماتمہ دے نام دی گنجار رسنا تو کرنی ہے جبیں ہنے تسی بیٹھ کے واہ گرو دی تنی لارے سی یہ تنی من نوں جگہ دین دی ہے سمر 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 گر اپنا سویا من جاگائی اس اچھیت من نوں سچیت بناندہ بس اک کوئی سادن ہے امرت ویلہ اپنا مہتب رکھ دے امرت ویلے جاگ کے اسنا ناد کر کے واہ گرو واہ گرو واہ گرو اپنی زبان ناڑ اچارن کرنا تے تیان ناڑ اسنو سرون کرنا تون میں تیان تیان میں جانیا گرمک اکات کہانی باقی جڑے شب کرمنے ناو تائیں فلدار ہوندے نے فلدائک ہوندے نے جد نام کوڑ ہوندہ ہے جے نام کوڑ نہ ہوئے تی سب کرم اپنا فل نہیں دیں جیسے بڑا اتم بیج کسے کڑ ہوئے فلدار قیمتی فلدار پر وہ فلی پودھ تائیں ہوئے گا جے ترتی ہوئے جے ترتی نہیں ہے تو بیج بیج رہ جائے گا اسی طرح واپار تائیں شفل ہوئے گا جے بازار ہوئے بازار ہی نہیں ہے دکان ہی نہیں ہے تو سمان قیمتی کوڑ ہے شفل نہیں ہوئے گا تمام سیوہ کیتی ہوئی تیرتان دا رٹن ست سنگ یہ تان شفل ہوندہ ہے جے منوخ دا ہر دا نام نہ جڑے آوے جیسے میں ادھارن دے طور تے گزارش کرنا چاہتا ایک بڑا سیاہنا ڈاکٹر ہے بڑا سونا وہ سرجن بھی ہے اور ہر چیز نو جانتا ہے پر سو گیا ہے سریروں دا تھا کابٹ بے چاہ گیا ہے تے سو گیا ہے اور کیا ہوئے گا جنہ چرے ڈاکٹر ستا ہویا ہے دی ڈاکٹری ستی رہے گی جاگ نہیں سک بھی کوئی بڑا سیاہنا انجینئر ہے جنہ چرے ستا ہویا ہے او دی ویدیا بھی ستی ہوئی کوئی بہت بے شکیمتی سنگیدکار ہے چترکار ہے نرتکار ہے پر جتنی دیروں ستا ہویا ہے او دی کلا ستی رہے گی تو کلا جاگ جائے اس لئے جگاناں پہے گا سڑے اندر پرابو نے اپنے جنیاں سبھاو ناماں پائیانے سڑے ویچ کرتا پرخ نے اپنے جنی شکتی پائی کوئی فرق نہیں رکھیا کرتا پرخ نے سانو ساجیا ہے جن تو ساج سوار سنگا رہا اگر اور کوئی سانو بناندہ تے سک کر سک دے سی بھئی اس نے اپنے ورگہ نہیں بڑھایا ایک سنگیدکار نے سنگید سکھایا تے ہے پر اپنے ورگہ نہیں سکھایا چترکار نے چترکاری کسے نو سکھائی تے ہے پر سارا گھن نہیں دیتا پرماتما اس طرح پک پات نہیں کرتا انہیں سانو ساجیا ہے اپنے جنی شکتی سڑے ویچ رکھی ہے اپنے بول سڑے چھ رکھے اپنی درستی رکھی ہے یا دوجہی سبدہ ویچ کہہ دے ہو کہ اس نے سڑے ویچ تے اپنے کوئی فرق نہیں رکھے سانو اپنے ورگہ بڑھایا پرماتما ہندے ہوئے اسی سو گئے مور خطا ویچ ایسے مور سے توئے بے ہو سوئے انہیں اپنے اپنے شریری سمجھانے لگ پہے ہیں سانسار دہ حصائی سمجھانے لگ پہے ہیں جدکہ روز ایک پلیٹ فارم دی ترہا پسنجر آندے نے اگے چلے جارتا اس طرح دہ کوئی بھی نہیں ہوئے گا جیڑا پلیٹ فارم نو ہی اپنے کار سمجھانے لگ پہے یا میں پلیٹ فارم آیا یا میں بس آڈا آیا میں ہوای آڈا آیا ایرپورٹ آیا سیپورٹ ہاں سمجھدہ ہوئے پر شریرک تلتے سڑے نڑے ہی ہوئے شریری سمجھانے لگ پہے ہیں اپنے آپنوں سانسار دہ حصائی سمجھانے لگ پہے ہیں جدکہ شاہب جیہاں دے بولنے کہنے تو سانسار دہ حصہ نہیں ہے سانسار وچ رہندیاں نرنکار دہ آنسہ ہے من تو جوت شروپ ہے اپنا مول پچھان پچھان تائیں اوے گی جے جاگے گا سب تم پہلے سانو تسلیم کر لینا چاہی دے کہ میں ستا ہویا میں نو نہیں پتا میں نہیں جاندہ چلو باقی دے کمہ بارے ایسی ہوں میں کر سکتے ہیں بھئی میں انجینیرنگ جاندہ ڈاکٹری مدے ماملے جاندہ میں کاروبار دے ماملے جاندہ پر ایوی ہاتھ جوڑ کے من لہنا چاہی دے ہے پربو میں تیرے بارے ککھ بھی نہیں جاندہ میں نو ککھ بھی نہیں پتا جیو جیو منوک گہرہ ہوئے گا وہ اپنے آپ نو اگے انہی سمجھنے لگ پہے گا میں نہیں جاندہ میں نو نہیں پتا جد کدھی ایسا ذکر چلے تے شکرات دا ایک واقعہ میرے خیال چاہ آ جاندہ وہ جد بچپن ویچ سن شکرات تے اپنے مدرسے ویچ سکول ویچ جسنو اسلام کا جگت ویچ مدرسہ کہن دے مدرسے ویچ پڑھن جاندہ تے سارے بچیاں نو شکرات کہن دے میں کہن دا رہا بھئی میں سب کچھ جاندہ میں نو شب پتا ہے ساری سمجھے ایک دن استاد نے پیار ناڑ اپنے گودچ بٹھایا کہا شکرات سنے ہیں تے نو شب پتا ہے تو سب جاندہ ہے اس نے مشکروں دے ہوئے کہا ہاں استاد جی میں سب کچھ جاندہ بڑے تیاندنال سننا کہن لگیا استاد دسو میں نو کی جاندے ہو شکرات کہن لگا میں تمبہ بننا جاندہ جڑا جو میں کوئی کہہ دے ہوئے پجاما پونا جاندہ میں بٹن بند کرنے بھی جاندہ میں سافہ لپیٹنا بھی جاندہ میں نو روٹی کھانی بھی اوندی ہے تے مدرسے بھی دہ رستہ بھی جاندہ میں سب کچھ جاندہ استاد بڑا حسیاتی گلڈ نڑا ہے کہا ہاں سکرات تو سب کچھ جاندہ ہے پر اجے ہور جانندی لوڑ ہے ہر منوخدہ دوہ ہی ہے میں بہت جاندہ پر ایک گل میں دویں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے سنسار دے لوگوں میں ککھوی نہیں جاندہ میں نو ککھوی پتہ نہیں سہب دے بچانے کنے اگلی کس خبر نہ پائی کچھ بھی منوخ نہیں جاندہ پر دعوی بڑا وڈہ کرتا ہے پندت گنی شور ہم داتے میں بہت بڑا گیا نہیں شور ماں بڑا وڈہ میں ہندہ اے دیکھو نا گیم ہندیاں دے نے ہونے گیماں ہوئیاں ورلڈ پر در دیاں تجھے ڈے ٹی وی تے دیکھ دے سرنا پہل وانگ نو ہار دیاں میں ہندہ تے کھچ کے نشانہ لہ دیندہ بھئی تیرے نڑو کٹا ہے گا نہ تیرے کل کوئی ٹریننگ ہے نہ کوئی تیرے کل سمجھ ہے میں ہندہ تے چوکہ شکہ لگا دیندہ بھئی تُو لگا کے دیکھ لے اتھے لگانا کوئی سوکھا ہی پہ ہے میں ہندہ تے کر دیندہ یہ مورک پڑے دا منوکھ دا پرگٹا ہوا ہے شاہب کننے منی لوے نا کہ ہے پربو میں مورکا ہاں مہارائی نے بار بار اپنے آپ ناڑے لکھ بلایا ہے نانک نیچ کہے ویچا میں نیوہ گا ہاں میں مورک کی کیتک بھات ہے کوٹ پرادھی تریارے نہیں تو کمیں اے یوگتہ میری چوڑی چپا دے گت کی جائے میرے رام ہے پربو میرے مالک میری مورک دی شیانپ والی عوستہ بنا دے گت دا مطلب آتما کو اچھی عوستہ ہے مک تو جانا دکھا تو اگیانتا تو مک تو جانا گر ستگر سیوہ ہر لائے ہم کام ہے پربو انہی شیانپ دے کہ میں گرودی سیوہ ویچ لگ جاواں تے ہردہ نام دے کام نال جڑ جائے کمکار کر دیا ہردہ نام نال جڑیا رہے یہ بڑی بڑی پرابتی ہے بھئی کوئی کمکار کر دیا وہ ہے گرودہ جب کر دا رہے ہے سوکھا پر ہے اوکھا اکھنا اوکھا سچا نہ ہو ایک اگرتہ نہ رہا اکھنا اوکھا ہے ویسے فیزیکلی اکھنا کوئی اوکھا نہیں اور منوں کو کہی دیندہ ہے وہ ہے گروہ وہ ہے گروہ وہ ہے گروہ ہے دو سیکنج میں تین واری کہہ دیتا ہے کوئی اوکھا نہیں پر ایک اگرتہ ہوئے پھر ایک چت جائے ایک سین تے آئے ہو کال فاس کے بیچ نہ آئے ہو گروہ گوبین سنگھ شاہب جی یہاں دے بول نے ست گروہ پاتشاہ جی گروہ رام داس مہاراج بڑے سوچیت انہاں ورگہ سوچیت اہردہ دو جا نہیں لبی آ جا ساکتا بابا پرتی چاند ایک دین انہاں دے چلانے تو کچھ دین پہلے سامنے کھڑے ہوگا کیونکہ شری گروہ عمر داس شاہب جی نے کہہ دیتا سی بھی ست سال ساڑھی زندگی باقی ہے اسی انہاں دے کے آپ جان دے پائے کیونکہ شاہب نے ایک واری کیا اسی جد بسر کی آئے سن اپنی نانی نار پائی جتھا گروہ رام داس مہاراج تی ست گروہ بابا گروہ عمر داس جی وہ گروہ پد بھی تیتے نہیں سن اجے وہ کھیڑ نہیں بنی سی پر پلا ہردہ بہت زیادہ سی پریم نار پر آیا ہردہ سی سیرتے آتھ رکھیا کہیں لکے جیٹھے آیا جو چائدہ آوے گا میں دے دے مانگا چنتہ نہ کریں بڑی بڑی گل ہے مورل سپورٹ کرنی بھی بڑی بڑی گل ہے تیرج دینہ اگر کچھ دین لئی نہیں ہے تک کسے نو تیرج دے دے دیئے نا یہ بھی پرماتما دی بارگاہ وچہ دان دین دے برابر ہوتا ہے بھئی حوصلہ دے دیتا ہے ڈولے آیا سی کبر آیا ہویا سی اس دے ہردے نو ٹکا دیتا یہ بھی بڑی بڑی دین ہے کہیں اگر کوئی دے دے دیکھن میں چھ دے آیا ہے بھئی اگلہ پہلے ہی دکھی ہوتا ہے لوگ اور پٹھے رہا پا دیں وہ بندہ بچارہ اور لٹے پٹے آ جانتا ہے مہارا جی نے کہہ دتا ہے جو لوڑ ہوگی دے دے مانگے اپنا سنگہ سن بھی دتا اور گروہ مرداز مہارا جی نے اپنی زندگی دے سات سال بھی دتے اکھن لگے سات سال تھوڑنوں دے دے یہاں سنگہ سانتے بیٹھو بڑی سوچیکنے گروہ رامداز مہارا جی بابا پریتھی چند نراز گی دے لہے جی چکین لگے بھائی باپو میں نے پتا چل گیا ہے تو مان بڑا لے کہ گردی میں نے نہیں دینی حاک تے میرا بڑن دے مہارا جہاں سکے کین لگے پریتھی چندہ جیڑا وڈا سمجھے اس دا کوئی حق نہیں بڑن دے جیڑا نیوان سمجھے پائیسہ پائیس سانتوک سنگھ جی دے دو بولنے اوکننے کہ اے سیوک کی وست سدیوان نرحنکار جنا من نیوان جیڑے سیوہ وچ جڑے ہوئے جیڑے سمجھے جڑے ہوئے اور جیڑے سیوک بڑھنا پروان کر دے اے سیوک کی وست سدیوان نرحنکار جنا من نیوان تے اپنے من وچ نیوان جان گروہ ارجن دیو شہب جی دے بھی بولنے برم گیانی ہے سب تے اوچہ جسنو آتم گیان پرابت ہویا ہے آتم کچھی عوستہ دا مالک بنیا ہے جمیں کبیر کننے اور فرق نہیں رہ گیا اب تو جائے چڑے سنگھاسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک پہے ہیں کوئے نہ سکے پچھانی پر من اپنے وچ بڑا نیوان بڑھ دے کننے میں تے سیوک کہاں بار بار اپنے آپنوں ادنا جہاں سیوہ دار کننے برم گیانی ہے سب تے اوچہ پر من اپنے ہے سب تے نیچہ بھائی میں تے بہت نیوان داس آن داس اپنے آپنوں سمجھتا ہے مہاراج کہیں لگے ہنکار دی گل نہیں ہندی پرثی چندہ ایتاں من دے پریم دی گل ہندی نرمانتا دی گل ہندی ہے آج تک کوئی دریا دسو جڑا پہاڑ والنوں چلکے ساگر ہویا نیوان پاسے چلکے ہی دریا ساگر ہندے نے تے تو اپنے آپنوں وڈا سمجھ دا پہا وہ تھوڑا کوڑا بھی بولیا تو کر کے بھی بولیا مہاراج کہنے ہن پاپ بھی کر دا پہا اچھے تو ہن کر کے یہ پاپ بھی کر دا پہا بڑی اچھی آواز پریتی چند کیں لگے لو دیکھو گر سکھو اور میں نے پاپو نے پاپی بھی کہہ دیتا دسو میں کیڑا پاپ کیتا ہے کوئی دوراچار کیتا ہے کوئی کسی دا ہاک کھاتا ہے کوئی چوری کیتی ہے کتل کیتا ہے میں کیڑا پاپ کیتا ہے مہاراج کہنے لگے پریتی چندہ پیتا جے سامنے کوڑا بولین دا پاپ کیتا ہے یہ وڑا پاپ ہوندہ ہے بندہ کر جاندہ ہے اگیانتا واس اچھیت بنے واس شہب جی دے بولنے کہے پوت چگرت ہو شنگ باپ جن کے جنے بڑیرے تم ہو تین سو چگرت پاپ یہ پاپ کر دے پہے ہو تین کھنے لگے پتا چل گیا تسی مانی بنا لیا میں نے گرگدی نہیں دے گروہ رامداز کھنے لگے گلے اے پریتی چندہ جو پتا دی جائداد ہوئے اس تے پتر دا ہاک ہو سکتا ہے کانونی ہاک ہو سکتا ہے سمازک ہاک ہو سکتا ہے پر جڑی پتا کوڑ کسے دی امانت ہوئے پوستے دے کسے اولاد دا ہاک نہیں ہو سا جو تریے گور ویچا نانکو بیری سچی تریے گور ویچار تریے گور ویچار نانکو بیری سچی تریے گور ویچار